سابق ایم پی مالک شاہان حاکمین کی قتل کا مقدمہ بھی درج کر دیا گیا ہے مقتول کا اپنے ستیلے بھائی کے ساتھ جائدات کا تناسہ چل رہا تھا اٹرک کے علاقے شین باغ میں پیپلز بارٹی کے رہنما شاہان خاکمین قاتلانہ حملے میں جانبہ کسی پر بات کرنے کے لیے نمائیدہ سیون نیوز ندیم حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں ندیم بتائیے گا معاملہ کیا تھا کیوں انہیں قتل کیا گیا جی بلکل یہ افسوسناک واقعہ گزشتہ روز اٹرک کے علاقے شیباغ میں پیش آیا ہے جی جہاں پر پیپلز پارٹی کے سابق ایم پی اے ملک شاہان حاکمین خان کو فائرنگ کا نشانہ بناتے ہوئے قتل کر دیا گیا ہے فائرنگ اس پر کی گئی جب ملک شاہان حاکمین اپنی رہ جگاہ کے قریب نماز جنازہ میں شرکت کیلئے موجود تھے کسی اثنان میں ان کے بتیج شیب دن نے فائرنگ کر دی گولی سر میں لگنے سے وہ شریف زخمی ہو گئے جنہیں سکی امداد دینے کے پاس راولپلی ریفر کر دیا گیا جہاں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے خالقی حقیقی سے جاہاں ملے موزن شیب دن ان کے سوتیلے بھائی کے بیٹے تھے اور کچھ اثنان ان کے جہدات کے تنازات میں وہ چل رہے تھے جی پولیس کی جانب سے مقتول کی والدہ کی مضیعہ میں مقتول کے بتیج شیب دن کے خلاح مقدمہ درج کر دیا گیا ہے مقتول کی نماز جنازہ آج دن دس بجے ان کے عبائی علاقہ شیباب میں ادا کر دی گئی ہے جس میں سیعتی امائدین سمیت ہزاروں افراد نے شرکت کی ہے نماز جنازہ میں پیپلس پارٹی کی مرکزی قیادت کی عدم شرکت رہی اس کے ساتھ ہاتھ آپ کو مزید بزاتا چلیوں کہ نماز جنازہ اسی مقام پر ادا کی گئی جہاں گزشتہ روز مقتول پر قاطعہ حملہ کیا گیا تھا مقتول پر قاطعہ حملہ کیا گیا تھا اور کاروائی کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے نادیم آپ کا شکریہ